وزیر خارجہ خاجہ آصف پر نا اہلی کی لٹکتی تلوار اسلام آباد ہائی کور دس اپریل کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آت سنائیں گی خاجہ آصف پر دبائی کا اکامہ رکھنے کا الزام ہے نئے بجٹ کی آمد کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا وفاقی حکومت ستاون خرب کا بجٹ کل پیش کرے گی بڑے پیمانے پر قرض لینے کی تیاری بھی کر لی حکومت بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام جی ڈی پی میں ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد رہی قوم اقتصادی سروے کی تفصیلات آج نیوز نے حاصل کر لی کراچی میں صاف پانی کا حصول خواب بن گیا کہیں پانی کی فرامی موتل کہیں لائنوں میں بدبودار پانی مختلف علاقوں میں ٹینکر مافیا کا کاروبار روج پر عوام پانی کی بوند بوند کو ترز گائے کوئی پرسان حال نہیں کراچی میں ایک بے قصور نوجوان تشدد کی بھیڑ چڑھ گیا گرستان جوہر میں چند روز کب صفاق درندوں نے نوجوان کو ڈاکو کہہ کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا مقتول علی رزا چھے بہنوں کا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا اہل خانہ کی انصاف کی دعائی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا دور ہے روس روسی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کہا کسی ملک کے خلاف جارہانہ ازائم نے ہی باہیمی ترقی کی بنیاد پر علاقائی تعاون کے لیے تیار ہے روسی جنرل راسم آف نے افغان مفاہمت کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کر دیتا ہے امریکی سپریم کورٹ کے بعض ججو نے مسلم ملکوں پر سفری پابندیوں کی توصیح کا اندیا دے دیا ایران یمن لیبیا شام سمیت دیگر مسلم ممالک پر سفری پابندیاں برقرار رہنے کا امکان فیصلہ روا سال جون کے آخر تک متوقع ہے